ہر سچ میں امیزنگ بھائی یہ دیکھ لو بیوان نے تریہا دے کے بھی لے لیا اوکے مسٹر ٹینل سنگھ اوہ میرا بچہ رے بھائی آپ کو ایک غزب چیز دکھا تھا ہم کسی الگ ہی گناہ پر آگئے ہیں یہ دیکھیں کیا غزب کوہرا ہے مطلب وہ کیا رہا ہے سپٹیمبر میں مونسوم سپٹیمبر میں کوہرا اور سچ میں امیزنگ امیزنگ تو خیر کیا یہ سپٹیمبر ہے آپ پدا نہیں ہو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا بارش نہیں ہے بہت کورا بہت زیادہ ہے جیسے ڈیسیمبر جینوری میں ہوتا ہے انس سے رگر ویزبلیٹ بلکل لو ہے بلکل چلو کوئی نہیں بھگوان کھیل رہے ہیں کھیل لیں دو صبح کے بچوں کے ہیں ساڑھے ساڑھ سیون تھٹی تو جلد سے فریش ہو کر اور پھر نکلتے ہیں بائک کو ٹھیک کرو رہے ہیں سو بھائی ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی ٹائم 8.44 ہو چکے ہیں تو ہم نکلتے ہیں پندرہ منٹ کا راستہ یہاں سے ٹی ویس کے شوروم کا تو ہم اس نو بجے پہنچ جائیں گے اور آج کام ہو جانا چاہیے کیونکہ دو دن ہوگے لگاتار پریشان ہوتے ہوگے اور کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے صرف ایک ٹائر کھولا ہے اس کی وجہ سے دو دن سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جنگہ پر تو چلیے ابھی چلتے ہیں ساڑھے 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 پہنچ گئے چلیے بھئی چلتے ہیں کوڑا ساڑھے ساڑھے پہنچ گئے بس بڑی اے ساعρ بھائی کسی تینک میرے ساہر آپ نے تینkkی کوڑا ہی اس میں یق소ть بہت practices پہنچ چلیے بھائی چلتے ہیں کوڑ سٹارٹ کر لو چلیے نکلتے ہیں ہم کہنا ساڑھے نمازھتے نمازج نیا对 چوک چلیے رdogsے ساہر پستہ جو دائن مانکنے کیسے آپ سب پھر کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور اچھے ہی رہیں گے اور آج ابھی آپ نے آپ کو آپ نے دیکھی لیا کہ ہم بائک کو لے کر جا رہے ہیں گرین آٹو تو وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو سب اچھا ہوگا ہر ہر مہادیو پچھلے دو دن سے اسی ایک ٹائر کھلنے کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں ایک جنگہ پر تو سب اچھا ہی ہوگا کل نہیں ہوا اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوگی بس ٹھیک ہے بھی پوزیٹیو کوئی دیکھ کرنی ایک دن ایکسرا رک گئے بیٹ آج ہوئی جائے گی اپنی بائک ٹھیک سو بھائی پہنچ گئے گرین ٹی بی ایس تو لگاتے ہیں بائک کو تو بھائی فائنیلی سونو بھائی آگئے ہیں اور سامان بھی نیچے آ چکے ہیں بس ابھی یہ اوپر جائے گی اس کے بااد ٹائر باہر اور ہم بھی باہر کیونکہ ٹیوب ڈلوا کے آنی ہے واپس اور یا رہا ہم سے آگ ہلکہ ہلکہ کرکے سکے ایکسر کو لیفٹ ہند سائیڈ سے یہ مارکہ اور یہ رائٹ ہند سائیڈ سے نکل جائے گا بس صرف یہ اتنا کام تھا اور کل ہم پوری مارکٹ سونو بھائی پوری مارکٹ کوئی کھولنے کو تیار ہی نہیں اس کو وہ تو سینک چلی نہیں کھانے گا چلیے سینک چلیے سونو بھائی ملتے ہیں تھوڑ اسی دیر میں سینک چلیے سنو بچا لینا کیونکہ اس سے اے بی از 끝나م کرتا ہے اگر اس کو لگی تو بات ختم پیر ختم پورا سو بھائی یہ دیکھ لو یہ آہ سے مطلب وہاں تک جا رکھا ہے انکل ہے نا اور یہ پورا یہ کھٹ اور اندر وہ اور یہاں سے یہ بہنگ ہے یہاں سے لگا تھا اور یہاں سے پورا وہ پرائک بن گیا اور یہ دیکھ رہا ہے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھو ڈیر کسٹمر کانگریچلیشنی یو ہون ٹین رکھ پیٹیم کیش پر سی اٹھ میکنیکل لویلٹی پروگرام یہ تو آپ کے ساتھ ملیا ہے یہ کیا ہے جو ملیا ہے آنجی انکل ملیاں کھاتے میں آگے پر یہ یہ دس روپے میرے نہیں ہے بھائی یہ ہے پاچی کے تو میں پاچی کو پیٹیم کر دوں ہاں دیکھو پاچی کے موں پہ بھی سمائل آگی پیس پہ سمائل ہے پاچی کے تو دس روپے اب ہی ہم کھائیں گے کیا کھاؤ کہ پاچی دس روپے کا بتاؤ آج پل پارٹی ہے پاچی کہ ارے تو دس روپے اپنے پاس سے ملا لیں گے پاچی پاچی بولنے دس روپے چاہی بھی نہیں آتی دس روپے میں کوئی نہیں کس اپنے پارے سے ملا لیں دس تو بچے کھاؤ کہ دس کی دو گولگا پیاتے ہیں شاید دس کے دو گولگا پیاتے ہیں شاید آج پاچی کو میں ایک گولگا پگ لاؤں ٹھیک تو میں بھی کھاؤں آرش پارٹی وہ سمپل جسٹار لگایا ہے اور ایکسل پر انڈر گڑ گیا ہے جیسٹ اس کے بعد ہوں گے جو ایرن کی بولز تھے ان کو تائب کر دوں ہو گیا پا جی ایک بار خوشی جاہر کر کے بتاو خوشی دب جاہر کریں گا بھی دس پارہ کلوم پر چل جائے گی آپ پانچو کلومیٹر چلا کوئی دکت نہیں ہے دو پہ بھی لے جاؤ پاڑوں سے تایا ہے آگے پلین رسنے میں خراب گیا ہے وہ بھی آپ کی شددت جو آپ نے دعا مانگی تھی کہ میں ایک کو کرنا لے رکھنا ہے وہ اس کا اثر تھا پاچی میں تو کچھ مانگوں کو ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بس مانگو اتنا اگر بھگوان دے دے تو پھٹے نہ اسے بھگوان نے تو تریے دے کے بھی لے لی کوئی بات نہیں ہو وہ بھگوان وہ کچھ بھی کر سکتے سلو اتنے میں ہاں اتنے میں ہی ہو گیا آپ کو کچھ نہیں لگی پرپیکٹ بھائی ابھی صرف اپنا انجن کوور رہتا نیچے وہ لگے گا اور ختم بھائی تو چلو بھائی اپنی آرار سیٹ ہوگی ہے مدلہ پھٹ ہوگی ہے چلو بھائی چلو بھائی تو بھائی یہ بھائی ملے دے اور یہ سر بھائی بھائی ہم دو دن سے پریشان ہوگی دیکھتے ہیں بھائی 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 جو ہمارا جس کام کے لیے ہم رکے تھے دو دن سے رکے ہوئے تھے وہ ہمارا ہو گیا تو اب کوئی دکھتے نہیں ہے ایک گھنٹہ لیٹ پہنچے ایک گھنٹہ پہلے پہنچے اس کی کوئی دکھتے نہیں ہے سوہی آ چکا اپنا سٹک پراتھا راج چائے نہیں ہجھلسی بھائی تو چلیے کرتے ہیں شروع اور گھر سے بھی فون آ چکے ہیں ابھی تو جلدی نکلنا پڑے گا تو بھائی اندر جی سر کل نہیں ملے تھے کل فون بھی کیا آج مل گئے سو چلیے سر نکلتے ہیں تو چلو بھائی نکلتے ہیں دو دن سے فسے ہوئے ہیں اور یہ ہزار بار بول چکا ہوں کہ دو دن سے فسے ہوئے ہیں دو ہی دن سے فسے ہوئے ہیں ہزار دن سے نہیں فسے ہوئے کیونکہ جب آپ گھر کے قریب سوچے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو باہر رکھنا پڑتے ہیں تو اس میں وہ ٹائم نہیں نکل کے دیتا بہت ٹھیک ہے بائیک میں دککت تھی تو رکھنا تو پڑے گئی اسی لیے کوئی دککت نہیں ہے بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے اور ہاں میں نے آپ کو یہ تو بتایا اندر جی ہیں کون اندر جی یہاں کرنا لے کے منیجر ہیں جو ریسٹورینٹ کو اور ہوتیل کے منیجر ہیں یہاں کے پورا ملک کرنا لے کے منیجر ہیں یہاں سب کچھ وہی دیکھتے ہیں ہلو رویندر جی بس بڑیا سر ہاں جی آج ہوگی کل رویندر جی نے بہت اپنے جو کونٹیکس تے وہ ان سے پوچھا بہت کل نہیں ہو پایا تو آج تو ہو گیا آج وہ ٹی بی ایس کے سروی سینٹر وغیرہ سو چلی ہو کے سمیر جی ویلکم تو چلی بھائی فائنل ہی لنکلتے ہیں یہاں پر ریشپشن سنبھالتے ہیں پا جی ہوگی ٹیسلنگ نہیں نہیں یہاں تو چلیے اور یار یوزلی آپ کو ایسے مطلب گورنمنٹس جو پروپرٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے بٹ یہاں سبھی لوگوں کا بہت اچھا ہو تھا کیوں پا جی بہت کے رنگ تھا نا مطلب سبھی بہت پیار سے بول رہے تھے ویسے یوزلی آپ کو گورنمنٹس کے جو ہنڈر پروپرٹیز ہوتی ہیں اچھا دیکھنے کو ملتا نہیں ہے بٹ بہت اچھا ہے تو بھائی فائنلی کرنا لیک کو بھائی بھائی بھول دیتے ہیں اور اب بھی فیول ڈلوانا پڑے گا کرنا لیک ٹیوریسٹل ریزولٹ آٹھ چو کا کر دو انکل آٹھ چو دس کرو پہ کر دو پہلے کٹ پر کرنا ٹیوریسٹل ٹیوریسٹل ہی یہ رات میں سندھر لگتی ہیں کہ جب پورا لائٹ چکا چون سے بھر جاتی ہیں اور یہ رائٹ ان سائیڈ میں امریک سکھ دے اور اس سے پہلے گرم ڈھرم اپنے بیرو پا جی درمیندر جی کا گرم ڈھرم یہ جو کولڈن والا ہے ہی بسرانتے کھانا یہیں کھا کے جانا چلو ہم نے تو بریک فارس کے لوں برینچ کے لوں لنچ کے لوں بیٹ میں بلکل بھی جنگہ نہیں ہے جو سیدھا نکلیں گے کیونکہ پا جی نے ہمیں انوائیٹی نہیں کیا ملل بیرو پا جی نے پا جی گگن پا جی نہیں ابھی گگن پا جی کو گگن بھائی کو بائی بولنے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ یہاں سا وہ سیدھا جائیں گے ڈیلی اور ہم جائیں گے لیفٹ سے رائٹ چلو گگن پا جی نا 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 اوکے مسٹر ٹنل سنگھ بائے آرے کیا بات کرے ہو بہت کرتا ہوں بہت کرتا ہوں تو پلیز آپ آج چلو ٹنل سنگھ مطلب آنٹی جی میں نے ٹنل سنگھ نام نہیں نکالا ہے بھائی نے خود رکھا کوئی آنٹی بولے آرام جا جے میرے بچے کا نام بکارتا ہے چلو ٹنل ملتے ہیں ٹھیک ہے کسی جلدی کسی رائٹ پہ ہاں ویسے ملتے رہیں گے اوکے بھائی تو بھائی آنٹی سے بھی بچ کے رہنا پڑے گا بتانا پڑے گا انٹی کو کی میں نے نام نہیں نکالا خود نے نکالا ہے چلو ٹنل ٹنل کر دینا ٹنل کر دینا ٹنل کر دینا ٹنل ٹنل کر دینا ٹنل ٹنل کر دینا ٹنل ٹنل کر دینا 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 ٹنل کر بہت دکھ بھی اس بات کا ہے کہ ابھی اتنے دن سے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک سب ایک ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے اور باتیں کرتے تھے وہ اب مس کریں گے یار بہت کوئی نہیں وہ تو ہر چیز کا جو اینڈ ہے وہ خوبصورت ہونا چیز ٹرپس تو پھر آگے بھی بنتی رہتی ہیں آہ کچھ ہوا پر آپ کو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو اس ٹرپ میں آپ کو دیکھنے کو نہ ملے چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو چاہے وہ ریور کلوسنگ میں گرنا ہو دیکھیں ایکسیڈنٹ میں بتا دا ہوں جب ہم پتھانکورٹ سے شرینگر جا رہے تھے تب راجیندر بھائی کا میں پیچھے تھا تب بڑا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا تھا بٹ ان کو ایک خاروش تک نہیں آئی کیونکہ ان کی بائی کے کریش گارڈ وغیرہ لگے ہو تھے پیچھے سیڈل وغیرہ لگے ہو تھے اس لئے ان کو ایک خاروش تک نہیں آئی اگر سیڈل سٹین نہ ہوتا ہے کریش گارڈ نہ ہوتے تو بھائی بہت بھینکر مطلب ٹرپ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتی تھی بٹ بھگوان کی دیاسے ایسا کچھ نہیں ہوا گووان تو خیر اس ٹرپ میں کچھ زیادہ گرا پر اس کو بھی کچھ چوٹ نہیں آئی آپ یہ دیکھئے کافی بار گرہ پانچ سے چھ بار گرہ بٹ کوئی میزر چوٹ اس کو بھی نہیں آئی جیسے اور سیاچین میں جیسے اپنی رودرا گری بٹ ایک طرح سے مطلب ٹیڈی ہوئی تھی میں گر گیا تھا بٹ میں نے سنبھالی ہوئی تھی بائک تو اس میں نہ مرکو لگی نہ رودرا کو نہ گووان کو کروسنگ میں بائک ٹیڈی ہوئی تھی گری گئی تھی آپ کچھ بھی آپ گرا مان لی مطلب بول لیجئے کہ گری گئی تھی بائک بیٹ اس میں بھی کسی کو نہیں آئی پھر ہم آ آگے ہوملنگ لا گئی تو وہاں پر گووین کو تھوڑا سا سچین کی بائک مطلب سیڈل سٹے میں گز گی وہ فل تھروٹل میں تھا اس ٹائم پر گووین تو اس میں آنڈ دین ابھی جس آتے وقت بارش اتنی تھی اور پوٹول ستنے ہیں اس روڑ پر کی وہ پانی بھرا ہوا تھا کچھ دکھا نہیں رات کو اور گگن بھائی کی بائک اس میں چلی گئی ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوگ بھی اسی کا ہے چل رہا ہے کہ وہ پوٹول میں گھسی اور وہ پورا آلوئے تھا وہ ٹریک ہو گیا تو کل سنڈے تھا کل ٹھیک نہیں ہو پایا پر سو رات تھی رات کو کوئی option ہی نہیں تھا تو آج جا کر ایجنسی میں ہم نے ٹیویس کی تو وہ وہاں پر ٹھیک کروایا اور ابھی بس گگن بھائی کو بھائی بول دیا اور سبھی لوگ اسی رات کو چلے گئے تھے بس میں رکا تھا اور گگن بھائی رکا ہوئے تھے ہوتیل میں اور اور کیا مسالہ چیئے ریور کروسنگ میں بائیک کا ایکسیڈنٹ مطلب ایکسیڈنٹ ان دہ سینس کی گرے نہیں کوئی بھی گگن بھائی کو بھی نہیں لگی بس وہ سنبھل گئے بس ٹائر ایک دم سے گڑے میں گیا اور نکل گیا اور وہاں ایک دم سے ہوا پورا ٹائر فلائٹ ہو گیا تو چلو یار ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا بارش تھی ایک دم سے پورٹھول آیا ٹائر فلائٹ ہوا تو بیلنس بگڑ سکتا تھا پیچھے سے ٹرکس آ رہے تھے تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا ہر چیز کی سمبھاؤنا تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا بٹھ پوری ٹرپ پہ کسی کو کچھ نہیں ہوا او او سب کا بہت اچھے سے ٹرپ گیا ہاں بس اپنا ویویک بھائی اور ان کی وائف وہ جب کھار دنگلا کے لیے جا رہے تھے تو وہ گر گئے بڑ چوٹ ان کو بھی نہیں آئی تو پھر ان کا وہاں سے تھوڑا سا من پلٹ گیا کہ آر اب آگے نہیں جاتے ہیں کنٹینو نہیں کرتے ہیں نیکس سائم کبھی آئیں گے سو سب ہی کا اچھا تھا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے لاداک سیریز اینڈ آئی ہوپ آپ کو مزا آیا ہوگا تو پلیز سبسکرائب کریں چینل کو کچھ بھی اچھا لگا کچھ بھی تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کریں چلیے ابھی تو اپنا گھر رہتا ہے یہاں سے آل موسٹ 40 کلومیٹرز بیٹھ 40 کلومیٹرز کے لیے آلی 39 مینٹس چونکہ ہائیوے بہت زبردستہ ہیں ایکسپریس بھی سو بھائی بہت چکے ہیں گھر بھائی بیٹھ اوہ بند ستلہ آر بای صاحب ہلو ہلو ہاں آج آج ہوئی رہے میرا بچہ رہے دھول میں سب ہے دھول مٹی کس طرح بیٹھے تو میرا بچے گرمی میں وہ بھی گرمی میں گرمی 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 شاند 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 ہو گیا تھا تو شاند ہو گیا تھا تو تو مستی نہیں کر رہا تھا مر جانے کے بعد جب بھی امی سے پوچھوں فون کر کے تو بلے بس خاری اور بیٹھ رہے کاری اور بیٹھ رہے ہیں بیلکل شاند ہو رکھی ہے اب 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 برے پیٹھ کر دوں پیٹھ کر دوں اب اب برے پیٹھ کر دوں ہاں آو ہے ایسا ک лес اٹھ کر دوں اٹھ کر کر دوں پیٹیھ wanting ہاں کٹی کر دوں پیٹی کر دوں پیٹی کر دی نہیں نہیں کر zu Bur میرے بچہ رہے ہیں میرے پیار آسا بچہ اتنوں دنیوات لیوں میں سکتے جتنا دن سے چاہ رکھو خو حسنا اللہ تعالیٰ پیشانکڈا بہتی بہتی سو بھائی گھر پہنچ چکا ہوں آپ نے دیکھا آتے سٹیلا خوش بھی ہوئی اور ناراج بھی اب تک تھوڑا سا مطلب اب ففٹی ففٹی ہوگی ہے ورنہ پورا دن سے مرے پاس نہیں آئی تھی بڑ جیسے ہی ممی باہر سے آئی تب وہ جا کر کچھ دیر کے لیے مرے پاس آئی ابھی بھی تھوڑی بہت ناراج ہے اور ہم ممی بھی اموشنل ہوگی کہ پندرہ سولہ دن بعد آتے ہی ممی بولنے لگی اتنے دن کے لیے پھر کبھی باہر مجھ جائی ہو یہ ہے وہ مطلب اموشنل ہو رکھی تھی ایک مہینے بعد آیا اور میں آتے ہی سو گیا تھا ممی کہیں باہر جا رکھی تھی ابھی شام کو آئے تو چلی ایر کرتے ہیں اس ولوگ کو یہی پر انڈ اور جو فیول ایکسپنسز ہیں میں اس کے لیے میں الگ سے ڈیڈیکیٹیڈ ایک شورٹ ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کو ہر چیز اس میں سمجھ آ جائے کہ کہاں پر کیا فیول لگا مطلب کہاں پر ہم نے کتنا فیول کیا اور کیا کچھ ایکسپنسز لگے چھوٹے موٹے تو اس کے لیے میں الگ ایک ڈیڈیکیٹیڈ ویڈیو بنا دوں گا سو یہی پر ہوتی ہے لاداک سیریز اینڈ سو چلیئے آئی ہوپ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئی پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ کر کے بتانا کیا اچھا لگا کیا بورا لگا آپ کو اور چینل کو پلیز سبسکرائب گرہیں سو چلیئے تینکیو گوڈ نائٹ ہر ہرما دے موسیقی